ارے اکلیس تم اٹھو پٹا پٹ تمہیں میں گرپتار کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے گرہکوں کے ساتھ اب بتاؤ کوئی ساٹھ سینے کو بیلتا ہے تو تم بلاوز سل دیتے ہو اور پیٹی کوٹ بنا دیتے ہو تم نے کیسے ناپ لیتے ہو کبھی چھوٹا کبھی بڑا کر دیتے ہو کبھی اتنے بڑے بڑے کر دیتے ہو کیا بتاؤں ہمارے پاس تمہارے نام سے بہت کمپلین آئی ہے تمہیں آج میں گرپتار کر کے جیل میں ڈالوں گا چلو پھٹا پٹ اٹھو آج تمہیں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ اگر مہتے جی بھی بچانے آ جائیں تو بچانے چھوڑوں گا نہیں تمہیں پھٹا پٹ اٹھ جاؤ ارے یوگی صاحب جو نمس کر رہے تمہیں کہیں بڑھ بڑھ آ رہے ہو یہ بتاؤں میں نے غلط کیا کیا ہے اب کوئی کہیں گا بلاوز سینے کے لئے تو بلاوزی تو سینے گے نا موڈی جی کی گلتی اس میں میں تو ناپ لیتا ہوں کے ول اور کپڑوں میں کاج کرتا ہوں بٹن اٹھن لگا دیتا ہوں چین لگا دیتا ہوں اور ناپ لے لیتا ہوں میں اور کچھ بھی نہیں کرتا ہوں میں تو ابھی نیو نیو میری بھرتی ہوئی ہے میں تو اس میں کوئی گلت نہیں کرتا ہوں یہ موڈی جی سلتے ہیں یہ سب باتیں کرنا ہے تو موڈی جی سے کرو میرے سے الٹی سیدھی باتیں مت کرو نہیں تو میرا ملک غراب ہو جائے گا ارے کیا ہو گیا یوگی صاحب کیوں اتنا ناراج ہوا صبح صبح کیا بات ہے کچھ سیوہ پانی کروں کیا تم اتنا ناراج دکھ رہے ہو ارے کوئی بات نہیں بالک ہے ابھی ابھی نیا نیا کام کرنے آیا ہے گلتی ہو جاتی ہے جب ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے یہ بتاؤں کبھی کبھی تم بھی گلتی نہیں کرتے ہو کیا اب ایک بار انہوں نے ایک بندہ کپڑا دینے لے کر آیا پینٹ سلنے کے لئے انہوں نے پیدامہ بنا دیا اور ایک سٹ سلوہ نے آیا انہوں نے بلاوج بنا دیا ارے نئی نئی بھرتی ہے مہاپ کر دیتے ہیں سب اپنے آدمی ہے ایسی بات تھوڑی نہ ہے ارے چلو ہو گئی گلتی بتاؤں کچھ سیوہ پانی کر دیتا ہوں کچھ لے دے کر کام چلا لیتے ہیں اب تو میں دونوں لوگوں کو گرپتار کروں گا کیونکہ میں ریسوات نہیں لینے والا ہوں میں وہ سپاہی نہیں ریسوات لینے والا میں تو گلتی جس کی ہوتی اس کو سیدھے گرپتار کرتا ہوں اچھے چلو ٹھیک ہے تم لینے دینے کی بات کری رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑھا کے دینا میں لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو اور اکلیس بابو کیسے ہو ارے بہت دنوں بعد تم آج مجھے ملے اتنے دن بعد ملے ہو کہ میں تو پہچان نہیں پا رہا تھا اور بتاؤ سب کیسے ہیں فیملی میں اچھے چلو تم ملی گیا وہ حال چال تو ہو ہی گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے تم یہ ایک پلیٹ میرے لئے مسالے دار چنہ لگا دو ایک دم بڑیا مسالہ و سالہ ڈال کر کے کیونکہ تم بہت دن بعد ملے ہو کیونکہ میں ایسا چنہ کسی ایک باز ملتا ہی نہیں ہے اسی لئے میں کہیں چباتا ہی نہیں ہوں ایسا کرو تم دو پلیٹ لگاؤ دونے پلیٹ میں کھاؤں گا پیٹ بھر کے آج ارے مودی صاحب جی نمسکار نمسکار صاحب نمسکار یوگی جی نمسکار ارے بہت دنوں بعد صاحب آج لوگ ملے آپ لوگ بہت دنوں کے بعد ملے لیکن صاحب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں کیوں نہیں آپ سے ملا میں آج بوری کہانی بتا دیتا ہوں اتنے دن ہو گئے مجھے میں اس لئے نہیں آ رہا تھا جب بھی آتا ہوں تب بھی دو پلیٹ چار پلیٹ چنہ میرا بھری میں ہو جاتا ہے میرے سارے دن کی تو دھائی سو روپے نکلتے نہیں اور دھائی سو روپے کا تم لوگوں کو چنہ کھلا جاتا ہوں تو میرا کیا فائدہ اسی لئے نہیں آتا ہوں ایسا کرو مودی جی اس سے میں تھنڈی بہت بڑھ رہی ہے مجھ سے چنہ مطلب اس سے میں بہت برا حال ہے اگر لینا چاہتے ہو تو پہنسے سے کھری سکتے ہو چلا اکلیس ہمارے لئے لگاؤ تم دو پلیٹ ایک پلیٹ کا دھام دے دوں گا آج اور ایک پلیٹ کا دھام تمہیں دو بہنے کے بعد میں دے دوں گا سیلری آتے ہی ایسا کرو تم لگاؤ ہمارے لئے بڑی چٹ پٹے مسالے دار چنہ کیونکہ چنہ تمہارا بہت اچھا رہتا ہے اس لئے آج ایک پلیٹ کا پیسہ میں دے دوں گا اور ایک پلیٹ کا اگلے سال لے لینا اور جب سیلری آئے گی تب دیتے رہیں گے تمہیں لگا دو بڑا وٹ دو پلیٹ ارے یوگی جی تم کیوں پریسان کرتے رہتے ہو اکلیس بہیا کو کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں بہت دنوں سے ان کو اداس اداس گھومتے رہتے ہیں میں نے پہنچا تو بولے کم سے کم چھے لاکھ روپے کا مودی یوگی ملا کر کے دونوں لوگ چنہ کھا گئے اب ان کا بجنس بہت گھاٹے میں چل رہا ہے اب ایسا کرو ان کا چنہ مت کھاؤ اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پیسے دے کر کھاؤ بھائی لوگ پیڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب ارے یوگی جی آج بڑا مجھا آ رہا سائیکل چلانے میں اور تھنڈی کا موسم ہے اس سمیں تو پورا پسینہ نکل جاتا ہے سائیکل چلاتے چلاتے مجھا آگئے آج کچھ بھی ہو جائے کیوں یوگی جی ہم لوگ ایسا سائیکل چلاتے ہیں پورا یادترہ کریں گے بھارت یادترہ بلکل ٹھری میں کوئی بھی گاڑی نہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں اچھے سے چلاو جتنا چلا پانا ہے سائیکل اکلیے سے دیکھو کہاں چڑے جا رہے ہیں یوگی تم تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ اکلیے سے ساتھ میں ہی چلیں گے اسی لئے یہ کچھ سنکوں پہ پہنچ جاتے ہیں اب کچھ سنکوں پہ پہنچ جائیں گے تو کسی دن نہ کسی دن گریں گے چلو ٹھیک ہے ایسے ہی چلو کوئی دکت نہیں ہوگی جی ارے بودی جی بلکل ایک دم تم صحیح کہہ رہے ہو مجھا تو بلکل آرہا ہے جیسے دھیمانچل میں ہوں ارے میں نے کہا دھنا کہ گرمی میں سملہ بنا دوں گا تو بلکل سملہ کی طرح ہو گیا مجھا آگیا اس سائیکل چلانے میں میرے سے آگے کوئی سائیکل میں آگے نہیں نکل سکتا میں بہت اچھی سائیکل چلاتا ہوں اور ایک دم مردی کوئی دیکھ لیں لیکن ایک چیز ہے بھارت ہی آترہ ہم لوگ کریں گے پورا بھارت سائیکل سے ہی گھومیں گے کچھ بھی ہو جائے اور اکلیس کو تو بلکل یار اکلیس تم صحیح سے چلو یار ہم کو گرا دیتے ہو بار بار تم ارے تم لوگ باتیں بعد میں کرو نہیں تو ہم گر جائیں گے بار بار تم ادھر سے سائیکل ادھر گھوما پھیرا کر کے مجھے کچھی روڈ پہ کر دیتے ہو کچھی سنک پہ پہنچا دیتے ہو کبھی میں گر گیا تین بار گر چکا ہوں میں ایسا کرو یوگی جی کائدے میں چلا لو سائیکل میں بتا رہا ہوں ابھی یہ کونسا طریقہ ہوتا ہے تمہارا کہ تم روڈ پہ چل رہے ہو ہمیں کچھی سنک پہ چڑھا دیتے ہو تین بار گر چکا ہوں ایسے اگر میں گرتا رہا تو میں کیسے بھارت یارترہ کروں گا ارے مجھے بھی بھارت یارترہ کرنا ہے بلکل فری میں تم تو گھر سے چپ چاپ بلا لے کر یہاں پہ چلے آئے اب یہاں پہ تم گلت میرے ساتھ کر رہے ہو یہ تھوڑی کوئی ہوتا ہے ارے کوئی صحیح سے چلاو ان کو سمجھا لو مہدی جی میں بتا رہا ہوں بار بار نہیں سمجھاؤں گا ارے نہیں اکلیس تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو چلو یوگی سائیڈ میں ہو جاؤ اکلیس بھی ادھر روڈ پہ آ جائیں اکیلے یہ پریشان ہو رہے ہیں ادھر گر جائیں گے کہیں کھائی میں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو